کیا ہے آئیروید؟ آپ کے کچن میں رکھے ہوئے کچھ گرم مسالے؟ یا دھوتی کرتا اور تلک لگا کر پیڑے کے نیچے دوائیاں بارتا ہوا کوئی جھولا چھاپ ڈاکٹر؟ یا آئیروید کے نام پہ سڑکے کنارے تمبو لگا کر دوائیاں بارتا ہوا ایک پاکھنڈی؟ یا بینار سرچ کے لکھی گئے کوئی دہاتی کتاب؟ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے عدیق تر لوگ یہی مانتے ہیں اور یہی جانتے ہیں اور اسی چوک کا پرینام ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو سچیت کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نہ صدرے ہم آئیروید کو نہیں جانے نہیں پہچانے تو مجھے نہیں معلوم کی آئیروید کا کیا ہوگا لیکن مانو جاتی کا پتن تو میں نشید روپ سے دیکھ رہا ہوں اور جو لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے وہ اپنی quality of health اور quantum of life کو consider کریں سادنوں کے ابھاؤں میں ہمارے بڑوں میں سے ادھک تر لوگ سو ورش کے آئیو تک پہنچتے تھے یہ وہ آئیو ہے جس کی آج ہم سادن سمپن ہونے کے باوجود بھی کلپنا تک نہیں کرتے اور میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو modern science ہے یہ کس طرح کا علاج کر رہی ہے کہ آپ کو یہ دی شگر ہو گیا تو آپ دوائی کھائیے کب تک جندگی بھر آپ کو blood pressure ہو گیا آپ دوائی کھائیے کب تک جندگی بھر آپ کو thyroid ہو گیا آپ دوائی کھائیے کب تک جندگی بھر آپ کی kidney خراب ہو گئی بدل دیجئے آپ کا liver خراب ہو گیا بدل دیجئے آپ کو گاٹ ہو گئی کاٹ ڈالیے یہ کس طرح کی چکستہ ہے اور یہ چکستہ نہیں یہ cable symptoms کو دبانا ہے کیونکہ یہ بھار سے آپ کو normal reading دیتے ہیں شگر ٹھیک ہے blood pressure ٹھیک ہے لیکن اندر بیماری اپنا کام کر رہی ہے پندرہ سال بعد آپ کی kidney خراب کس سے شگر سے blood pressure سے آج کا nervous system خراب آپ کی آنکھیں خراب آپ کو یہ complication آپ کو یہ complication تو یہ علاج ہے یا الوپیت کا کالا پردہ اپنے 20 سال کے clinical experience سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو آئیروید بگیان ہے یہ سمندر سے بھی گہرا ہمالے سے بھی اوچا ایسا جیون کا بگیان ہے جو آپ کے شریر میں اور من میں کسی بھی اوانچت پریورتن کے بارے میں آپ کو ناکیول جانکاری دیتا ہے بلکہ اسے جڑ سے مٹانے کے لیے پکتہ علاج بھی دیتا ہے اور مجھے ایک پاس مہمین ہی آتی آپ ایسے بگیان کو کیوں نہیں جاننا چاہتے جو آپ کو کبھی شگر, blood pressure, thyroid اور الیک طرح کی problems آنے ہی نہ دے اور یا درباگے سے آگئی آپ کے genetic composition اس طرح کا ہے کہ آپ کو یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ان سے کیسے آپ بچے رہیں اور کیسے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی پکتہ جانکاری دے بیترو آئیروید سب سے پہلے سوستت سے سواستر ایکشنم کے لیے آپ کو ریتوں کے حساب سے آپ کو کیا کھانا چاہیے کیا پینا چاہیے کس طرح کی جیون چریہ آپ کی انہی چاہیے یہ سب سکھاتا ہے اور اس کے بعد انفورچنیٹلی جدی آپ بیمار پڑتے ہیں تو یہاں پر لاکھوں دواؤں کا ورنن ہے جس میں آپ کی کاشٹ اوشدیاں یعنی جڑی بوٹیوں سے بنی اوشدیاں آپ کی منرلز یعنی کھنیزوں سے بنی اوشدیاں رس اوشدیاں اتنی ساری اوشدیوں کا ورنن ہے جو آپ کے ان بیماریوں کے لیے بھی آپ کو علاج دیتی ہیں جس میں آج کا موڈن سائنس جو ہے اپنے ہاتھ خواہ کر دیتا ہے آج فیلی کسی بھی وشانو جنیتی بیماری کے لیے وینٹی لیٹرز کا انتجام موڈن سائنس کرتا ہے کیول کس لیے اس لیے کہ وہ تب تک آپ کو جیویت رکھ سکے جب تک وائرس اپنے آپ آپ کو چھوڑ کے نہیں چلا جاتا تو یہ کس طرح کا علاج ہے جبکہ آئیرویدی کوشدیاں ایسی ہیں جو سیدھے جا کے وائرس کو مار کے آپ کو بیماری سے بہار لے کر آتی ہیں آپ کو موت سے موکے بہار لے کر آتی ہیں تو دوستو بشواس کیجئے اپنے آئیروید کو مان دیجئے سمان دیجئے جانیے پہچانیے اپنائیے اور اپنے جیون کو اپنی ہیلتھ کو اچھا کیجئے آئیویدی کا علاج نہ تو دھیما ہے اور نہ ہی لمبا بلکہ یہ روکوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے آؤدھنک سرجری دنیا کو آئیوید کی ہی دین ہے آچارے سوشت کو سارا سنسار نیر ویوادت روپ سے شلے چکیٹسہ کا جنک مانتا ہے آئیوید میں ان بیماریوں کی بھی جنہیں آدھنک چکیٹسہ ویجیان لا علاج مان کر آجیون روگی کو دوائیں کھیلاتا رہتا ہے آئیوید آپ کی اور آپ کے بچوں کے لیے سرکشت ہے آئیدید اپنائیں اور روگ مکھ جیون پائیں